بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے بائیور دوستو ہمارے اسلاف کے اندر بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں بڑے بڑی ایسی شخصیات گزری ہیں کہ جن کا نام لینا بھی ہم باعث فخر محسوس کرتے ہیں انہی شخصیات میں سے ایک بہت بڑا نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بھی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ صحابیہ رسول بھی تھے اور اس کے ساتھ ہی دوسرے خلیفہ بھی تھے یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بھی یہ بنے ہیں اور جب یہ خلیفہ بنے یارہ سال تقریباً انہوں نے حکومت فرمائی ہے تو اس حکومت کے دوران خلافت کے دوران انہوں نے بڑے بڑے ایسے عظیم کارنامے انجام دیئے ہیں کہ جن کو آج کی دنیا کے جو لوگ ہیں وہ بھی یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی بات تھی ان کی کچھ باتیں میں آپ کے سامنے آج بیان کرنا چاہتا ہوں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گشت کر رہے تھے رات کے وقت جیسے ان کی عادت تھی کہ رات کے وقت گشت کرنا لوگوں کے حالات معلوم کرنا کہ کس قسم کی مشکلات کردے رہے ہیں یا کیا ان کے ضروریات ہیں کس قسم کے نظام چر رہا ہے تو گشت کر رہے تھے گشت کرتے ہیں ایک جگہ دیکھا کہ کافلہ کہیں سے آیا ہوا ہے اور وہ کافلہ وہاں پر پڑاو کی ہوئے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کافلے کو پڑاو کو دیکھا تو ان کے ذہن کے اندر یہ خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کافلے والے سفر کر کے آئے ہیں تھکے ماندے ہیں یہ سو رہے ہیں تو ان کا جو سمان ہے کوئی چوری کر کے نہ لے جائے یہ سوچ کر یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان کو ساتھ لے کر آئے اور رات بر اس کافلے کی نگرانی کرتے رہے ان کے سمان کی حفاظت کرتے رہے پہرہ دیتے رہے اور جب صبح کا وقت ہوا نماز کا وقت ہوا تو ان کافلے والوں کو نماز کے لیے جگایا کہ اٹھو نماز پڑھو اور ان کو جگا کر واپس تشریف لے کر چلے ایسا ہمارا حکمران کیا ایک عام جو ہمارا ممبر ہے یا ایک عام ہمارے علاقے گلی محلے کے اندر رہنے والا شخص ہے جس کو اللہ پاک نے کچھ حسکت دیو تو وہ ایسا کرنا دور کی بات ہے ایسا کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا جیسے وہ خلیفت المؤمنین کر رہے تھے بہت بڑے بادشاہ جو ایسا کر رہے تھے انہی کے متعلق آتا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ ایک بوڑا زمی یعنی کہ غیر مسلم تھا بوڑا تھا اس کو دیکھا کہ وہ کسی کے دروازے پر جا کر بھیک مانگ رہا ہے ہمارے اسلام کے اندر جس طریقے سے مسلمانوں کے حقوق ہے ہمارے اس دین کے اندر جو غیر مسلم ہیں ان کے بھی بہت سارے حقوق ہیں بہت ساری باتوں کے اندر اسلام جو ہے ان کا تحفظ کرتا ہے اور ان کو وہ حقوق ادا کرتا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ یہ بوڑا ہو چکا ہے غیر مسلم ہے زمی ہے بوڑا ہو چکا ہے وہ بھیک مانگ رہا ہے تو اس کو دیکھ کر ان کو بڑا دکھ ہوا افسوس ہوا اور کہنے لگے کہ ہم نے اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا جب یہ جوان تھا یعنی کہ کچھ دینے کے قابل تھا تو ہم اس سے ٹیکس لیتے رہے جزیاں لیتے رہے اور جب یہ بوڑا ہو گیا تو ہم نے اس کو در بدر کی ٹھوکڑے کھانے کے لیے چھوڑ دیا یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس قواہ کہتا ہے فوراً اس وقت بیت المال تشریف لے کر گئے اور وہاں پر جا کر بوڑوں کے لیے وزیفہ مقرر کر دیا صرف ایک کے لیے نہیں بھرکہ ان کے علاقے کے اندر ان کے دور حکومت کے اندر جتنے بوڑے تھے سب کے لیے وزیفہ مقرر کر دیا کہ آئندہ جو بوڑے لوگ ہو جائیں گے جو اپنے لیے کما نہیں سکتے ان کو حکومت یہ وزیفہ دیا کرے گی آج کل جو یورپین ممالک ہیں ان ممالک کے اندر اس قسم کا جو مسئلہ کیا جاتا ہے کہ جو بوڑے ہو جاتے ہیں ان کو پورا خرچہ وہ دیتے ہیں تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سنت ہے سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کا اجرا کیا تھا تو یہ ہمارے اسلاف ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کا ہم نام لیتے ہیں اور یہ ان کے کارنامے ہیں اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نام دیا ان کا نام ویسے اثار سے کسی کو نہیں ملتا کسی کو ہم اپنا بڑا کہتے ہیں بڑا بننے کے لیے اس کے اندر بڑائی والی صفات ہونے چاہیے تو ان لوگوں کے اندر یہ صفات تھیں کہ وہ لوگوں کے اس قسم کی پرواہ کیا کرتے تھے لوگوں کے مسال کا خیار رکھا کرتے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا بنایا ہم ان کی عزت کرتے ہیں آج بھی اگر ہم بھی عزتیں چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اور آنے والی جو نسلے ہیں آنے والی جو دنیا ہیں ان کے اندر اگر ہم نام چاہتے ہیں تو ہمیں ان برگزیدہ ہستیوں کے نقش قدم پر چلنا ہوگا جس طریقے سے انہیں کیا ہمیں بھی ایسا ہی کرنا ہوگا ان کے نقش قدم پر چلنا ہوگا پھر جا کر اللہ کے ہاں ہم اپنا وہ مرتبہ وقام پا سکتے ہیں اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا صرف واقعہ سنے بھول گئے تو اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا تو ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں پر ان کا نام لیتے ہیں عدب سے اسی طرقے سے ہمیں ان کے باتوں پر بھی عمل کرنا چاہیے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے